چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سرگودہ کے الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں سرگودہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن میں بزرس شہن گروپ کی جانب سے ارشد محمود پراشا اور اکپر سندھو نے کارپوریٹ کلاس کی ووٹرز کی لسٹ میں شامل انیس ووٹوں پر اتراز جمع کروا دیا اتراز جمع کرانے کے بعد ارشد محمود پراشا نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چیمبر کے فیصلے اب بند کمروں میں نہیں ہوں گے ہمارے گروپ نے الیکشن روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے ووٹرز کی عزت کو بحال کروایا ہے دو ازار انیس میں فاؤنڈر گروپ سے ہی کچھ لوگ ٹوٹ کے انہوں نے بزنس گروپ بنایا اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اس کے بعد یہ بزنس چھہین گروپ تشکیل دیا گیا جس وقت پھر دو ازار انیس کا الیکشن ہوا بڑا زوردار الیکشن تھا جو سرگودہ کی تاریخ میں سرگودہ چیمر کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھا دو ازار بیس میں انفارچنیٹری الیکشن نہ ہو سکا دو ازار اکیس میں دوبارہ الیکشن ہوا ہے اور انشاءاللہ اب ہر سال الیکشن ہوتا رہے گا پہلے یہ تھا کہ اندر بیٹھ کے سیٹھیں اب جو بھی آتا ہے جو بھی جس طرح آتا ہے وہ اپنی ہمت ہے الیکشن کر کے آتا ہے فانگر گروپ چونکہ پرانا ہے انہوں نے اپنی ازارہ داری قیم کی ہوئی ہے ووٹر لسٹ کو آج بھی میں نے چیلنج کیا ہے دو سو چوالیز ووٹ کارپوریٹ کے ہیں جس میں سے ابھی ہم نے بیس ووٹوں کو چیلنج کیا ہے جو علی جی بالی نہیں ہے کارپوریٹ کلاس کے اسوسیئیٹ کلاس میں بارہ سو پینٹیس ووٹ ہیں وہ صرف انکم ٹیکس کے ہوتے ہیں اب یہ الیکشن ہوتا رہے گا انشاءاللہ اگر ہم الیکشن مہم میں حصہ نہ لیتے تو عہدہ دران کے فیصلے بند کمروں میں ہی ہونے تھے ہم سمیتے یہ کہ بزنس شہین گروپ نے چیمبر آف کامرس میں جمہوریت کی روایت کو فروغ دیا ہے ہمارے مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اب جس میں بھی آنا ہے ووٹ کی طاقت سے ہی برسر اقتدار آنا ہے عرشد محمود پراجہ نے کہا کہ انشاءاللہ اس سال انتخابات میں بھرپور طریقہ سے حصہ لیں گے اور کامیاب ہوں گے